جو پاکستان کے ہر گھر میں ہر بندے سے کے ساتھ ہے ہر محلے ہر گلی ہر شہر ہر دفتر ہر جگہ موجود ہے وہ ہے انتہا پسندی ایکسٹریمزم کہ اس ملک میں آلموس سب لوگ جو ہیں وہ نیم ایکسٹریمزٹ ہیں نیم انتہا پسند ہیں ایک چیز تو ہے کہ جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ گن پوائنٹ پہ ہر چیز کروائی ہے اس ملکہ تم ٹکے کے لوگوں تم ڈسپرین تک نہیں بنا سکتے تمہارے ملاؤں کا حال یہ ہے ابھی اس لوگ جتنا ڈنڈا تم لوگوں کے ساتھ سر پہ ٹنہ ٹن پڑھڑا ہے نا اس لئے کوئی ایک نیا کٹا مت کولو نمشکار دوستو ٹنے سوز میں آپ کا سواگ دے تو آج ہی ایک اور نیوز کے ساتھ آج دوستو آپ اس ویڈوں میں دیکھ پاؤں گی پاکستان میں مچایا آتنکیوں نے حاکار یعنی کہ پاکستان کی جہادی ابھی کسی کی بھی گھر میں گھس کر دن دہاڑے کسی بھی کو بھی مارنے کی کسی کی عزت لوٹنے کی کوئی بھی کوشش کرنے کی لئے پیچھے نہیں آرے ابھی حال فیال پاکستان میں اس طرح اب جہادیوں نے تحلقہ مچا دیا ہے کہ جو پاکستان کے جہادی ہے وہ پاکستان کے اوپر ہی بھارے پڑ رہے جس وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ کا تقتہ پلٹ ہونے کے چانسز دیکھ رہے تو دوستو آپ اس ڈیو کا لات سکت ضرور دیکھیں گے یہ اب بہت زیادہ انٹرسی ہونے والا ہے ہم آپ کو ملیں گے نیکس وڈیو کے ساتھ دھنیا بات جہاد کا اعلان کرنا ہوگا کہ اب اس کے خلاف جہاد کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگو سکتا آئی دن ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے ساری دنیا اوپر چلے گئی سومالیا بھی شاید منفع آگے چلا گیا فانستان کی کرنسی بھی آگے چلے گی ہمارا تو ہر آنے مارا دن پہلے دن سے بہت رہا ہے یہ دنیا میں بڑا کم ہوتا ہے جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تیسری چوتھی مرتبہ یہ ہوا ابھی آپ دیکھ لیں لیٹس فگر جو بتا رہے ہیں بار بار حسان خاور صاحب سپوکسمن ہے چونتیس بلین روپیز کا نقصان ہو چکا ہے کتنے لوگوں کی شادتیں ہیں آج میں دیکھا تھا ایک پولیس کے بالکی آدمی کی دو بیٹیاں اس کی جس طرح اس کو دفنایا گیا جس طرح تشدد کر کے اس کو مارا گیا پاکستان جو ہے یہ مذہبی انتہا پسندوں کی آگے کیوں سرنڈر کرتا ہے کیوں کیا وجہ ہے کہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے ہمارے حکمرانوں کو الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیو کو جس کا دل کرے مذہب کے نام پہ کسی کو قتل کر دے کسی کو گولی مار دے کسی چوک چراہے میں آکے بیٹھ جائے کہ میں اسلام کو نفاس کرنا چاہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تم جو ہے وہ کافر ہو جاؤ گئے اور ہر بندے کو مذہبی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر اہدے کے شخص کو ہر روز یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں اور چند ایک ہینڈ فول آف اچھٹریم مذہبی انتہا پسند جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ آپ اچھے مسلمان ہیں اور کیا سیاستدان کیا باقی لوگ جو ہیں وہ سارے طبقے پاکستان کے معاشرے کے سارے کے سارے طبقے ہر روز اپنے اچھے مسلمان ہونے کے ثبوت دیتے رہتے ہیں اور سرٹیفیکٹ لیتے رہتے ہیں عمام سے یہ ہے کیا بیسیکلی یہ کیوں اچھٹریمیس ہے دیکھیں پاکستان کو پچھلے بیس سالوں میں اگر ایکٹیبلی دیکھا جائے اس سے بھی پہلے چلے جائیں پیچھے تو پہلے دن سے چلے جائیں 1947 پہ چلے جائیں تو جس طرح پاکستان کا قانون نہ بن سکا یا پھر 1949 اپجیکٹیو ریزولوشن وہ اکمازیک ہسٹریوں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا لیکن ایک چیز تو ہے کہ جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ گن پوائنٹ پہ ہر چیز کروائی ہے اس ملک میں گن پوائنٹ پہ اور اس ملک میں سیاستدانوں کی کا نابالگ ہونا ان کے چھوٹے چھوٹے گولز کی وجہ سے ریاست اپنی ڈیریکشن اسٹیبلش نہیں کر سکی